دنیا کے سب ہی پرانیوں میں منوشی شارعرک روپ سے سب سے کمزور ہے آدمی چڑیا کی طرح اڑ نہیں سکتا تیندوے سے تیج دوڑ نہیں سکتا ایلیگیٹری کی طرح تیر نہیں سکتا اور بندر کی طرح پیڑ پر چڑ نہیں سکتا آدمی کی آنکھ چیل کی طرح تیج نہیں ہوتی نہ ہی اس کے پنجے اور دانت جنگلی بلی کی طرح مجبوط ہوتے ہیں چسمانی طور پر آدمی بہت لاچار اور آسورکشت ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے کیڑے کے کاٹنے سے مر سکتا ہے لیکن قدرت سمجھدار اور دیالو ہے اس نے انسان کو جو سب سے بڑا توفہ دیا ہے وہ ہے سوچنے کی شمدہ انسان اپنا محول خود بنا سکتا ہے جبکہ جانوروں کو محول کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے دکی بات ہے کہ قدرت کے اس سب سے بڑے توفے کا پورا استعمال بہت کم لوگ کر پاتے ہیں دوستو اسفل لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں وہ جو کرتے ہیں لیکن سوچتے رہیں دوسرے وہ جو سوچتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں سوچنے کی شمدہ کا استعمال کیے بینا زندگی گزارنا ویسے ہی ہے جیسے کی بینا نشانہ لگائے گولی داگنا بھاگ گے کیول سہیوک پر نربر نہیں ہوتا بلکہ ہم اسے اپنے لیے چنتے ہیں وہ انتظار کرنے کی نہیں بلکہ حاصل کرنے کی چیز ہے سکراتمک سوچ اور سکراتمک وشواس میں کیا فرق ہے ہم جب اپنے وچاروں کی آواز سنتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے لگتے ہیں وہ سکراتمک ہے یا نکراتمک ہم اپنے دماغ کو سفلتہ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں یا اسفلتہ کے لیے ہمارے سوچنے کے طریقے کا ہمارے کام کرنے کی شمدہ پر گہرا اثر پڑتا ہے اپنے لیے سکراتمک نظریہ اپنانے اور پریڈت ہونے کا چناب ہمیں روز کرنا ہوتا ہے سکراتمک جیون جینا آسان نہیں ہے پر نکراتمک جیون جینا بھی تو آسان نہیں ہے میں تو اپنے لیے سکراتمک جیون ہی چنوں گا سکراتمک سوچ ہمیں ہماری شمدہوں کا بھرپور استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے سکراتمک وشواس سکراتمک سوچ سے بھی بڑی چیز ہے اس کا مطلب یہ جاننا ہے کہ سکراتمک سوچ نتیجہ دے گی سکراتمک وشواس کا مطلب آتم وشواس سے بھرا نظریہ ہے جو تیاری سے اپچتا ہے کوشش کے بینہ سکراتمک نظریہ خیالی پلا پکانے جیسا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سکراتمک وشواس کے ادھارن اچھے لگیں گے پرتیک کالی رات کے بعد اجالے سے بھرا ایک دن جرور آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے جیون میں وفل ہو جاتے ہیں اور خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا تک بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں جبکہ ابھی بھی سمیں ہاتھ سے نہیں گیا ہوتا ایسا انسان دوبارہ اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے وہ دکھا سکتا ہے کہ اسے ملی ہوئی ہار کوئی فائنل میچ نہیں تھا فائنل تو ابھی ہونا باقی ہے یا سوچ کر وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی کمر کو جیت کے لیے پھر سے کس لیتا ہے اپنا آتم وشواس دوبارہ سمیٹتا ہے اور اسی کے سارے ایک بہت لمبی چھلانگ لگاتا ہے اور جیت کر ہی دم لیتا ہے دوستو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہار ملی ہو لیکن گھبرانا مت ساری کائنات آپ کے ساتھ ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ کو نراشہ اور وفلتہ کی کھائی میں کبھی گرنے نہیں دوں گا دوستو اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوہ ہو تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمیں اس ویڈیو کے پردی آپ کے بہو ملے وچار کمنٹ کر کے جرور بتائیں دنیواد